ہلو فرنڈز فرنڈز آپ ڈسکس کرتے ہیں ریمیڈیز کے بارے میں یعنی اپائے کے بارے میں تو اسٹرولوجی میں آپ کو بہت سارے اپائے مل جائیں گے سن کے مون کے مارس کے وینس کے جو پیٹر کے اور راؤ کے دو کے سیٹرن کے تو ریمیڈیز ایکچل میں ہوتی کیا ہے ان پر ڈسکس کرتے ہیں بیسیکلی اگر آپ دیکھو تو کرم فل کا صدھانت ہے جیسا آپ کرم کرو گے ویسا فل ملے گا ٹھیک ہے تو یہ صدھانت سب کو معلوم ہے پھر بھی اس کو کوئی فالو نہیں کرتا ٹھیک ہے اور دوسرا جو مین اس میں پرنسپل اس کے بیچے یہ ہے کرم فل کے صدھانت میں کہ کرم کے فل کی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے پوری جو ڈومین ہوتی ہے کہ فل آپ کو ڈیزائرڈ ملے ایسا کبھی نہیں ہوتا بھگوان زیرکشن کہتے کہتے تھک گئے کہ آپ کو فل کی اچھا نہیں کرنے چاہیے کیونکہ فل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے ہم لوگ اپوزٹ کرتے ہیں پہلے فروٹ کو یعنی فل کو ٹارگٹ کرتے ہیں پھر کرم کرتے ہیں یہ سب سے اپوزٹ ہم ایونٹ کرتے ہیں تو بیسیکلی جو یہ پرنسپل کو اگر ہم فالو کریں سیرکشن کے یعنی ہم کرم پر فوکس کریں یعنی ہم کیبل یہ فوکس کریں کہ ہم نے کس کی کتنی مدد کی جو ہماری کیپیسٹی ہے جو ہماری کیپیبیلیٹی ہے ہم سے اوچھے بھی لوگ ہوتے ہیں دنیا میں ہم سے نیچے بھی لوگ ہوتے ہیں تو جو ہم سے نیچے لوگ ہیں ہم نے ان کی کتنی مدد کری ہم نے صحیح گائیڈنس دی جو بھی ہم مدد کر سکتے ہیں تن من دھن سے وہ کتنی ہم نے کی تو وہ چیز ہم نہیں دیکھتے ہم دیکھتے کیا ہیں بھوگ تو بھوگ میں ہوتا گیا ہے کہ بھوگ انت ہوتا ہے انفائنائٹ ہوتا ہے وہ کبھی پورا ہوتا نہیں ہے بیسیک منوم نیٹس کی ہم بات کرتے ہیں بھوگ ہمیشہ انفائنائٹ ہی ہوتا ہے اس کا اپوزٹ کر دیں آپ سری کشن بھگوان کا جو پرنسپل اگر آپ اپلائی کر دیں آپ سیوہ بھاو انفائنائٹ کر دیں آپ یہ سوچیں کہ ہم نے کتنی سیوہ کی کسی ویکتی کی اور کتنے ویکتیوں کو ہم سے لاب ہوا ہمارے پرتوی پر ہونے سے کسی کو کتنا لاب ہوا یہ والی منٹیلیٹی ہونی چاہیے بھوگ والی منٹیلیٹی کبھی پوری ہو ہی نہیں سکتی تو سیوہ بھاو سے آپ کرو گے تو آپ کا جو ہے وہ سٹریس ڈاؤن رہے گا اور کرم میں آپ کی جو ہے وہ ایفیشنسی بڑھے گی ٹھیک ہے اور یہی ریمیڈی ہے جو گارڈ لارڈ شری کشن نے کہا ہے باقی جتنے اسٹرولوجر ہیں اور جتنے آپ کو ریمیڈیز بتاتے ہیں ٹھیک ہے وہ سب ٹائم پاس ہوتا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ اگر ریمیڈیز ہوتی تو پرائم میسٹر اور پریسیڈنٹ سب جو ہیں وہ پنڈ جی ہی بنتے جوتشی ہی بنتے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا بدھی لگاؤ لوجیکل سوچو کہ ایسی ریمیڈی جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے بھوگ کو انند مانکہ ہم لوگ بھوگ کے بارے میں اچھا کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے سب کچھ اچھا ہو جائے تو کبھی بھی سب کچھ اچھا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے سیوہ بھاو وکسط کریے کتنی ہم کس کی سیوہ کر سکتے ہیں کتنا ہم کام میں آ سکتے ہیں ہمارا ارث پر ہونے کا کیا یوٹیلیٹی اپیوگتہ کیا ہے بھوگ کرنے کے لئے ارث پر آئے ہیں کیا تو اگر بھوگ کرنے کے لئے ارث پر آئے ہوتے تو ہم سے اچھا تو پھر کےچو آئے ٹھیک ہے یا پھر اور کوئی چیٹی ہے وہ زیادہ اچھی ہے ہم سے وہ انفائنائٹ ہوتا ہے اور وہ اسی پہ ہم اپنے دھیان لگاتے رہتے ہیں اس کا الٹا اگر ہم کر دیں سری کشن کا میں پھر اپنی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں تب ہی ہمیں جو ہے وہ فریڈم ملے گی اور تب ہی ہمیں جو ہے وہ بلیس ملے گا جس کو ہم کہتے ہیں آنند امنگ اللہس ملے گا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں کافی امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ ٹائم پاس کرنے کے لئے آپ ریمیڈی کر سکتے ہو ریمیڈی سے کچھ نہیں ہوتا بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے مکان بن مانا یا مکان میں کوئی اگر آپ کے ہاؤس میں پرابٹیم پرابلم ہے تو پھر آپ آرکیٹیکٹ کے پاس جاؤ گے جو انجینئر سیویل انجینئر کے پاس جاؤ گے تو واسطو دوش کیا ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے تو واسطو دوش کے چکرم پڑے ہوئے ہیں اور سالے ساتھی اور وہ منگلیک اور راؤ کہ تُو خراب ہو گئے ایسا ہو گیا اب ایسا ہو گیا بکواس ہے بھارت میں جو اس سمیں برطمان ٹائم میں پریزنٹ کنڈیشن میں اب زیادہ پرتھا چل گئی ہے بیپکوپ بنانے کی اور پیسہ کمانے کی تو اس کے چکر میں اب مت پڑو ریمیڈیز وغیرہ کچھ نہیں ہوتی ہے بس اپنا جو ہے وہ کرم کرتے رہو اور جو ہے پراربد میں یا جو کنڈلی بتا رہی ہے آپ کی ہورس کو بتا رہی ہے اس پر فوکس کرو ٹھیک ہے اس ہی کے ساتھ سے کام کرو اگر کنڈلی کچھ نہیں بتا رہی ہے یہ بہت بیکار ہے تو پھر آپ سیوہ بھاؤ کرو ٹھیک ہے سیوہ بھاؤ کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوچو کہ ہم کیسے دوسرے کی سیوہ کر سکتے ہیں تو کنڈلی ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہونے کا مطلب جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ریلٹ نہیں دے گی یہی ریمیڈی ہے اور کوئی ریمیڈی نہیں ہے مجھے پوری امید ہے آپ کو یہ لیسنس وانج میں آ گیا ہوگا اور باقی اگر آپ اسٹالوجی سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے آپ سے نہیں